تو بھائیوں کچھ لوگوں پنجاب کے پیام دیان سنگھ ڈوگروں پر گلٹی پر ایکن بھائیوں شاید ہی آپ کو پتا ہوگا کہ ڈوگرہ کتنے سواپیمانی تھے اور کتنے خطرناک جنگجو لڑاکو قبیلہ تھا تو بھائیوں جب مہاراج رنجی سنگھ کی مرتی ہوئی تو انہوں نے اپنے جو آخری سانس لے رہے تھے تب انہوں نے جو ان کے پیام تھے دیان سنگھ پنجاب کے پیام دیان سنگھ تھے مہاراج رنجی سنگھ کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے کھڑک سنگھ کے ساتھ بٹھایا اور ان کو بولا کہ تم ہمیشہ ان کے ساتھ لوائل رہنا ان کو لے کر چلنا ساتھ میں لیکن جب ان کی مرتی ہوئی تو اس کے بعد جو کھڑک سنگھ تھا اس نے کیا کیا کہ اپنا جو رشتہ دار تھا شیت سنگھ باجبہ تو بھائیوں اس نے شیت سنگھ کو پی ایم بنانے کا گوشنا کر دی تو بھائیوں جو پی ایم دیان سنگھ تھا ان کو دکھا لگ گیا انہوں نے بولا کہ چوبیس گھنٹے میں ان دوگرہ جتنے بھی برادر ہینڈ کا صفائیہ کر دیتی ہیں جب اس بات کی سبھی دوگروں کو پتا چلا تو دیان سنگھ اور اس کا جو بھائی تھا گلاب سنگھ اور باقی جتنے بھی دوگرے تھے وہ سبھی کٹھا ہو گئے اور پندرہ گھنٹے میں ہی اس شیت سنگھ باجبہ کا سردر سے الگ کر دیا گیا یہ افمان کا بدلہ مہان شطری راجہ دیان سنگھ اور دوگروں نے لیا تھا اسی کے بعد دوگروں اور جو سکھوں کے درمیان آپسی مطبیت ہو گیا اور پھر بعد میں جو یہ سلطنت تھی جو سمراجے تھا یہ پنجاب میں ختم ہو گیا تو بھائیوں کھڑکے سنگھ چاہتا تھا کہ میں شیت سنگھوں کو بنا دیتا ہوں اور انگریجیوں سے صدی کر لیتی ہیں لیکن دیان سنگھ اس کے خلاف تھا دیان سنگھوں پی ایم سے خدیڑنے کا نتیجہ جے ہوا تھا کہ ایک دوگرہ رائی پو کتنا سوابی عوان ہوتا ہے وہ اپنی کرتن کا ٹپا دے گا لیکن چکے کا نہیں کیونکہ ان کو پتا چل چکا تھا کہ 24 گھنٹے میں ان کی مرطی ہونے والی ہے سب ہی دوگروں کو مروا دیا جائے گا لیکن 15 گھنٹے میں ہی اس نے اس چیز کا بدلہ لے لیا تو سب ہی بھائی ویڈیو کو جیسے زیادہ شیئر کریں یہ ہم خود نہیں بولتے الیکسینڈر کارڈنر نے خود اپنی کتاب میں لکھا ہوا